ویلکم بیک تو میرے چینل آری ویدار انفرمیٹو چینل ایز یو نو میں ہوں امتا اور میں آج آپ کے لئے لے کر آگئی ہوں پھٹ کر اسے جڑے ہوئے بہت سی جبرانتیاں ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سسکرائب ضرور کریں اور بہت ہی ضروری جانکاریاں جو سائد جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں سائد آپ جان سکیں تو میں ایسی ہی ریمیڈیز اور ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتی ہوں آپ کے لئے جو آپ کے لئے بینیفٹ سے بھری ہوئی ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب ضرور کریں ہمیں اس کا پریوک کیا جاتا رہا ہے کچھ حد تک آپ گلے سے وائرس بھی آپ اس کے ختم کر سکتے ہیں اس کے دوارہ آپ اگر واسطہ میں ہی لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے گلے میں بلگم بہت سارا جمع ہویا کچھ کئی باری سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ درد ہے گلے میں تو اس کے لئے یہ بہت فائدے بند ہے تو یورین سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے یورین پرابلم ہے آپ کو تو اس کے لئے اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے آپ اس کے کم سے کم دو گرام پاوڈر لیجئے اور آٹھ تولہ پانی جی ہاں اس کو آٹھ تولے پانی کے اندر ایک گھول تیار کیجئے اس سے آپ اپنے انڈر واش کیجئے اگر آپ کوئی انٹرنل پرابلم ہے یورین پرابلم ہے آپ کو تو اس میں جو بھی دکت ہے پرابلم ہے جیسے انفیکشن ہے آپ کو اس کے لئے یہ بہت فائدے مند ہے تو میں تو آپ کو یورین پرابلم کے لئے سلحہ دوں گی اس کی کیونکہ یہ اس کے لئے اس کے بہت زیادہ بینیفٹ دیکھے گئے ہیں اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ آسانی سے اپلپ دھو جاتی ہے آپ کو اور کچھ لوگ آپٹر سیو لوشن کی طرح بھی اس کا اپیوک کرتے ہیں جو لوگ لوسن لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں لیکن جو لوسن نہیں لگاتے وہ گھر میں عام طور پر گھرے لوگ چار کے طور پر سیونگ کے بعد یہ آپٹر سے اس کا اپیوک کرتے ہیں کہیں سے کٹ گیا ہو کچھ چھل گیا ہو اس کے دورہ خون نکل رہا تو اس کے لئے بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے اور جو میں کہنا چاہ رہی تھی بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ زیادہ کوسلی نہیں آتی ہے بہت سستی پڑتی ہے تو آرام سے اپلپ دھو جاتی ہے آپ کو کسی بھی چھوٹی سی دکان پر مل جائے گی کہیں بھی مل جائے گی کسی بھی مارکٹ میں گھرارے سے آپ کے بیکٹیریا تو مریں گے ہی اس کے سانساتھ اگر آپ کی سانسوں میں بدبو آتی ہے کسی کارن سے آپ کے موہ میں بیکٹیریا ہیں اور آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے یہ دانتوں سے ریلیٹڈ پرابلم کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور اگر آپ کے موہ میں وشاکت پدارت اکھٹھے ہو گئے ہیں ایسی کا اتپادن ہو رہا ہے اور بدبو آ رہی ہے تو پھٹکری آپ کے لئے بہت اچھا ماؤتھواس ہے اس کے کلے کریں بیکٹیریا کا وکاس روک دیتا ہے یہ ایک طرح سے جیوانیوں کو دھو دیتا ہے تو اس لئے اگر اس کے کرونا ٹائم چل رہا ہے اگر کسی کے گلے میں پرابلم ہے اگر اس کے آپ گرارے کرتے ہیں تو آپ کے شروعاتی دنوں میں اگر آپ کو ہلکا سا لگ رہا ہے کہتے ہیں کہ تین چار دن تک اس کا جو گیٹانو ہے جو اس کا بہت ہی چھوٹا ہے اس کا جو وائرس ہے وہ اگر تین چار دن تک گلے میں ہی اٹکا رہتا ہے یا نوز میں بھی اٹک جاتا ہے تو آپ جو ہے یہ اس کے بعد ہی اپنا سر دکھاتا ہے تو ان دنوں اگر آپ کو ہلکی سی بھی پرابلم محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کے گرارے کریں اس پانی کو بھی آپ پی سکتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کے کلے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر موہ میں بھی آپ کے بیکٹیریاں ہیں کچھت تک یہ پائریاں کو بھی ختم کرنے کا کام کرتا ہے ماؤتھواس بہت اچھا ہے یہ ایک چھٹکی نمک ملا لیں اس میں جب گرارے کریں ساتھ میں نمک اور پھٹکری دونوں کا گھول بنا کر اس سے گرارے کریں تو یہ بہت اچھا ہے اگر آپ پیس کر رکھ لیتے ہیں اس مسرن کو تو اس سے کلہ کر سکتے ہیں کلے کے لئے آپ ایک تھنڈا کر کے بوٹل میں تیار کر سکتے ہیں کبھی بھی دن میں دو تین بار کلہ کر لیا آپ نے تو یہ آپ کے موہ سے جو درگند آتی ہے جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو سامنے والا ہم سے بات کر رہا ہو اور اس کے موہ سے اسمیل آ رہی ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے بھی موہ سے اسمیل آ رہی ہے آپ کو بھی اس طرح کی کوئی دکت ہے تو یہ اس میں بھی جیادہ فائدہ اسے بھی گند آتی ہے تو چنچت نہ ہوں فٹکری کا اپیوگ کریں اپنے بات روم میں ہمیں سے فٹکری رکھیں اور اس سے بیکٹیریا سے لڑنے میں اسی مدد ملتی اگر آپ کے انڈر آرم سے اسمیل آتی ہے آپ ڈیوڈن کا بہت زیادہ اپیوگ کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ ڈیوڈن کا پریوگ جو ہے آپ کو اس کی ان پرابلم دے سکتا ہے تو آپ اچھا ہوگا کہ آپ فٹکری کا اپیوگ کریں اپنے نہاتے سمیہ اپنے انڈر آرم کو واش کریں اس سے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ سریر سے کوئی اسمیل نہیں آئے گی کوئی درگند نہیں آئے گی پسینے میں سے بدبو نہیں آئے گی تو بہت زیادہ خانسی آ رہی ہے تو آدھا گرام فٹکری کو دو تین دن تک سہد میں ملا کر چانٹے تو اس سے آپ کی خانسی دور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فٹکری کو گلے میں جی ہاں گرم تبے پر فلا لیں اور اس کے مہین پیس لیجیے اس کو پھر اس کی ایک چھٹکی ماترہ جو ہے گرم پانی میں ڈال کر سردی جکھام ہو رہی ہے خانسی ہو رہی ہے اس کے لیے آپ اسے گرارے کریں اور اساتھ میں آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں نشٹ کرنے کے گھن ہوتے ہیں اس میں انٹی ٹرائکومونیش یعنی یہ جو ہے پروٹو جیوک انفیکشن جو ہے اس کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے انٹی یعنی شنکوچن کو پیدا کرنے والا ہے اور دوسری بات اس کی مطلب چوتھی بات اس کی انٹی آکسیڈنٹ سوکش مکنوں کے پربھاو کو نشٹ کر دیتی ہے پروٹیشیم ایلم سلفیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کا استعمال بہت ہی لمبے سرے سے ہو رہا ہے جب کی 1500 ایشا پورو سے جی ہاں یہ بتا دوں آپ کو 1500 ایشا پورو کے آس پاس سے فٹکری اس روپ میں پانی میں گندگی صاف کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کروم اینم کرومیل پوٹیشیم سلفیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کرومیم ایک رشانک تطو ہے یہ پوٹیشیم ڈبل سلفیٹ جس کا استعمال چمڑا بنانے کی پرکریہ میں بھی کیا جاتا ہے ایلم یعنی جو پھٹکری ہے ایک بیکنگ پاوڈر اس سوڈا اینم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس سفید تھوس کا پریوک بیکنگ پاوڈر کے نرمان اور فرود ایڈیٹیو کے روپ میں کیا جاتا ہے اسے کھانے والی فٹکری بھی کہا جا سکتا ہے سیلنی اینم فٹکری کا وہ پرکار ہے جو سلفر کی جگہ سیلنی اینم میں مزود ہوتا ہے دانتوں کو سوست بنائے رکھتی ہے تن کی درگند کو بھی ہٹاتی ہے اور موت واس کے لیے بہت پیٹر ہے اور بخار خانسی اور اسطما کے مریضوں کو پانی پینے جیسے اپیوک کیا جاتا ہے بخار خانسی اسطما ملیریا تھائرائیڈ فیور سکار آتمک پرانام دیت پردش کرتا ہے اس کا وشیشک بتاتے ہیں کہ مانے یا نہ مانے لیکن فٹکری کا کئی آروید دوائیوں میں اپیوک کیا جاتا رہا ہے اس کے لیے سیدھے سیون سے بچتے ہیں اسے گھول کر یا اسے لیکویڈ کے ریفرم گیا ہے کہ موترا سہے میں ہونے والے بھاری رکھ تسراو کو روکنے کا کام کرتی ہے جو کسی سنکرم کی وزہے سے ہو سکتا ہے پھٹکری ایک کارگر انسیجنٹ ہے اور جو رکھ تسراو والے بھاگ کو پر بھاوید کرتی ہے اور یہ اس پر کام کرتی ہے ورک سکتے ہیں کوئی اور وید ڈاکٹر ہو آپ کے اس پاس اس سے بھی پر سکتے سکتے پانی میں آپ مکس کر کے پھٹکری کا پانی بنانے کے لیے آپ گنگونے پانی میں چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیجئے میں دکھا بھی رہی ہوں آپ کو اور کچھ دیر کے لیے